اسلام علیکم اس نے عمران حان اوہر انسٹرکٹر آف بائیلو جی آج کی جو ویڈیو میں ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں یہ بلخصوص کیونکہ بچوں کے پیپر ہو رہی ہیں تو امپارٹنٹ شارٹ پویسن اور لانگ پویسن کی ایک سیریز میں نے اپنے اس چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن اس میں یہ کچھ شرکٹرز کے امپارٹنٹ شارٹ پویسن اور لانگ پویسن مسنگ تھے تو بچوں کی زیادہ ڈیمانڈ تھی اور بلخصوص کچھ بچے آ کر کومنٹس یہ دے رہے تھے کہ سر کائنڈلی آپ چپٹر نمبر نائن کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ریکارڈ کروا دیں تو اس لیے میں آج سپیشل یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں بچوں کے لیے سپیشلی جنہوں نے جو میری پریویس ویڈیو کو دیکھا ہے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے سجیشن دی ہیں تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سبسکرائب کا جو ریڈ بٹن ہے اس کو کلک کر دیں اس سے ہوگا کیا کہ میری جو بھی آنے والی اپلوڈیوز ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک نوٹفکیشن ان کا پانچ جائے گا اور آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی یہ چینل نیا نیا ہے تو سرچ باکس میں آپ کو نہیں ملے گا اس وجہ سے آپ جب تک اس کو سبسکرائب نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کی سرچ باکس جو سرچ باکس ہے یا سرچ ٹیب میں نہیں آئے گا سو اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے یا سندھ کے جو بچے ہیں اس میں پارٹ ون کا چپٹر نمبر نائن ہے اور جو چپٹر نمبر نائن ہے اس کا تعلق ہے کنگڈم پلانٹی کے ساتھ پودوں کی دنیا میرے بیک کرونڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ برنگے پودے ہیں تو ان کو لگانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا امپارٹنس آف پلانٹ جو ہے وہ پتہ چل جائے گی کی وائی پلانٹس آر امپارٹنٹ فار آور لائف سو سٹارٹ کرتے ہی ہم سب سے پہلے بچوں کے یہ بھی کومنٹس تھے اس لئے میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مشاہ پوزیٹیو کومنٹ ضرور کیا کریں آپ کو اگر کوئی چیز دیفجنسی فیل ہوتی ہے یا آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے تو آپ مست کومنٹس سیکشن میں کومنٹ کیا کریں اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے میں اس کے مطابق اپنی ویڈیوز کو کیا کروں گا آپ ڈیٹ کر سکتا ہوں یا ان کو موڈیفائی کر سکتا ہوں سو بچوں نے یہ بھی ایک کومنٹ کیا تھا کہ سر موسٹ امپارٹنٹ اور آل پوسیبل شارٹ پویسن بھی بتایا کریں تو میں اس طرف بھی جا رہا ہوں سو موسٹ امپارٹنٹ شارٹ پویسن چپٹر نمبر نائن سے جو پوچھے جا سکتے ہیں نمبر وان ایولیشن آف لیف ایولیشن آف لیف موسٹ امپارٹنٹ ٹوپک ہے اور شارٹ یا لانگ پویسن کے لیے سے ایکویلی امپارٹنٹ ہے اس کے سٹیپس ایولیشن آف لیف کی دو ٹائپ ہیں مائیکرو فیل اور میگا فیل یہ مست آپ کو بتانے سو اس میں دو پائنٹ اس نے پوچھے آور ٹاپنگ اور ویبنگ ان کی ڈیٹیل بتانی ہے ان وٹ ویز سپورو فائٹ آف براو فائٹ اینڈ ٹریکیو فائٹ آر ڈیفرنٹ یو نو دہت براو فائٹ اینڈ ٹریکیو فائٹ بیلانگ تو ٹو ڈیفرنٹ کیٹیگریز آف بلانٹ دونوں کی دویینڈ ڈیفرنٹ ہیں لہذا دونوں میں سپورو فیٹک جنریشن جو ہوتی ہے اس کا بھییویر ڈیپینڈ ہے جو ڈیفرنٹ ہے براو فائٹ میں سپورو فائٹ ڈومینٹ جنریشن نہیں ہے جبکہ ٹریکیو فائٹ میں سپورو فائٹ ڈومینٹ جنریشن لہذا یہاں پر آپ نے ڈیفرنٹس بتانی ہے سپورو فائٹ آف براو فائٹ اور سپورو فائٹ آف ٹریکیو فائٹ ٹریکیو فائٹ میں منت جو پلانٹ باڈی ہے وہ سپورو فائٹ ہی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے ڈومینٹ ہوتی ہے وہ پرامینٹ ہوتی ہے فوتو سنتیٹک ہوتی ہے اور وہی بیئر کرتی ہے گمیٹو فائٹ کو لیکن برایو فائٹ کے اندر سپورو فائٹ is dependent upon گمیٹو فائٹ not dominant not prominent attached to گمیٹو فائٹ اور اس کی سٹرکچر میں فوٹ سیٹا اور کیپسول آپ نے بتانے ہیں what is پروٹو نیما؟ پسن کہاں سے پوچھا گیا ہے؟ لائف سائیکل آف موس پیونیریا very important جو ڈیوین برایو فائٹ کی سب ڈیوین یا کلاس برایو پسیڈا جس کو کاملی موس کہتے ہیں اس کے لائف سائیکل ہے اس میں سے یہ دو سائیکل مرسٹ آتے ہوتے ہیں بزاتے خود لائف سائیکل بھی important ہے لیکن اس میں سے جو دو سائیکل بھی important ہے لیکن اس میں سے جو دو important short question آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں وہ number one پروٹو نیما اور number two پیرافائسی جو اس کے سیکس آرگن ہوتے ہیں انثریڈیا اور آرچیگونیا وہ intermix ہوتے ہیں with sterile hair called parafices اور اسی طرح سے spore germinate into a alga like structure called protonima تو یہ ایک end between stage ہے between sporophyte and demetophyte in which group of briophyte it is produced تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ most planted ہوتے ہیں differentiate leaf venation cercinate venation leaf venation کیا ہوتی ہے اور cercinate venation کیا ہوتی ہے leaf venation is actually the arrangement of vein inside leaf arrangement of vein کیا ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے reticulate بھی ہو سکتی ہے وہ parallel بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو arrangement of vein اس کو ہم کیا کہتے ہیں this is called leaf venation لیکن cercinate venation یا cercinate vernation یہ کیا ہوتی ہے this is the specific characteristics of fern in which the immature leaf of fern are spirally coiled this spirally coiled جو یہ coiling of leaf in bird condition اس کو ہم کیا کہتے ہیں cercinate vernation why are anthoceropsida considered advanced than bryophyte than other bryophyte آپ کو پتہ ہے bryophyte کی تین کلاسز ہیں پہلی کلاس hepaticoopsida دوسری کلاس bryopsida اور تیسری most important most advanced class anthoceropsida وہ کہتا ہے کیوں اس کو زیادہ advanced سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو sporophytic generation ہوتی ہے وہ بہت زیادہ advanced ہوتی ہے اور کچھ ہاتھ تک وہ independent ہو چکی ہوتی ہے تو آپ نے اس کی sporophyte کے بارے میں بتانا ہے کہ these anthoceropsida are considered as advanced bryophyte because their sporophytic generation is much more evolved and advanced and it has falling advanced character strometa epidermis میں ہیں اس کے بعد chloroplast photosynthesis کے لیے اس کے بعد وہ meristematic tissue رکھتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے نیے سیل بناتی رہتی ہے اور not hundred percent dependent نہیں ہوتی ہے next give four example of ferns ferns plants ہیں اس کی four example ہیں میں نے اپنے پیج پر بھی mention کیوئے ہیں four example اس میں ایڈی انٹم کی آپ example دے سکتے ہیں بروائی اپ ٹیرس کے example دے سکتے ہیں iridium کی example دے سکتے ہیں تیرس کی example دے سکتے ہیں تو یہ چار example آپ نے فرم کے بتانی ہے distinguish between monocard and dicard very important یہ table دیا ہوا ہے کم سے کم چار difference آپ کو آنے چاہیے لیکن اس کے لیو ابھی سارے difference long question میں پوچھے جا سکتے ہیں define the term alternation of generation very important long question کے لیہے سے بھی short question کے لیہے سے بھی short question میں just اس کو define کرنا ہے اور اس کا جو short اور چھوٹا سا alternation of generation کا sporophyte give rise to gametophyte and gametophyte give rise to sporophyte وہ آپ نے ڈرہ کرنا ہے define double fertilization one of the key characteristics of angios پر very important یہ must آپ نے یاد رکھنا ہے بہت important short question ہے اور mc کو اس بھی اکثر آتا ہے which one is the key characteristics of angios پر describe different steps involved in evolution of seed very important seed کے evolution بھی بہت important ہے اور اس میں جو different steps ہیں ان کے صرف نام لکھنے آپ نے چونکہ یہ short question ہے اس میں صرف آپ نے نام mention کرنا ہے why bryophytes called amphibious plant very very important short question ہے چونکہ bryophytes are the first land plant but they depend upon water for growth and reproduction so they are called amphibious amphibious mean requiring both environment all possible short person is کے علاوہ what is phylogenetic system of classification پہلے پیج میں سے ہی ہے introduction میں سے give classification plant جو چارٹ دیا ہے وہ پورا جو classification plant کا وہ جو چارٹ ہے وہ آپ نے ڈرہ کرنا ہے why bryophytes are called amphibious plant already discuss ہو چکا ہے what is alternation of generation what is difference between gametophyte and sporophyte ان دونوں کا difference آپ کو آنا چاہیے gemetophyte gamet producing generation sporophyte spore producing generation give distinction characters is a bryophyte bryophyte کے آپ نے distinction character بتانے ہیں آپ distinction character وہ تھے ہیں جو اس کے key feature ہیں general feature اس میں نہیں آتے ہیں distinction character کیا ہے اس کے وہ humusporous ہے non-vascular ہے اس کے alternation of generation ہے اور sporophyte attached with gemetophyte یہ اس کے distinction character ہے differentiate between our topping and planation already discuss ہو چکا ہے what is ligule a leaf like branch جو ہوتی ہے یا leaf like structure that arise from early vascular land plant like rain یا کوکسون یا this is called ligule double fertilization define flower a modified shoot is called flower اور flower کی چار parts must lick name differentiate between monocot and die card اب ہم آتے ہیں most extensive short question کیونکہ اس chapter کی جو expected pairing ہوتی ہے وہ chapter number one کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اگر وہ change ہو جائے تو chapter number six کے ساتھ ہوتی ہے لہٰذا یہاں سے میں بچوں کو کہہ رہتا ہوں کہ آپ selective long question must کریں کیونکہ اگر chapter number one کے ساتھ pairing ہے آسان chapter ہے اور یہاں سے بھی آپ کا ایک pair پورا long question کا correct ہو سکتا ہے so most important آپ نے جو question کرنے ہیں وہ alternation of generation جو bryophyte میں mention ہے وہ must کرنی ہے evolution of seed دونوں evolution both important evolution of seed بھی اور evolution of leaf بھی explain life cycle of angiosperm plant angiosperm life cycle سارے بہت important ہیں جس میں سے angiosperm فرم کا life cycle addientum کا life cycle بہت important ہے most کا life cycle important ہے steps evolved in evolution of mega field evolution of leaf both important ہے اور adaptation of of bryophyte for life on land اور یہ بہت بار پیپر میں پوچھا بھی چاہ چکا ہے so adaptation of bryophyte آپ نے must یاد رکھ نہیں ہے so یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جو chapter number nine ہے اس میں important short question اور long question کان کان سکھیں next جو ہماری ویڈیو کس میں انشاءاللہ ہم detail میں discuss کریں گے chapter number four اور chapter number ten اور remaining جتنے بھی chapter ہیں ان کی جو ویڈیوز سو آپ سے kind اور humble request ہے کہ یہ subscribe کا جو button ہے اس کو ضرور ایسے click کر دیں اور notification bell icon کو دبا دیں آپ کو ایسی بہت سی ویڈیوز جو آپ کے لئے informative ہو سکتی ہیں مل سکتی ہیں اور یہ ویڈیوز اپنے تمام کولیکس تک شیئر بھی کریں اور ان سے لائک اور subscribe کی request بھی کریں اپنا بوزدہ خیار رکھئے گا دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ان ہمتہانات میں سے بھی پاس کرے اور زندگی کے ہر ہمتہان سے پاس کرے اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام وعلیٰکے